ہلو دوستو اسلام علیکم منزل اکیڈمی یوٹیوب چینل پر ایک بار فیس ہے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے منزل اکیڈمی یوٹیوب چینل آپ کی جو منزل ہے چاہے ریٹ اگزام ہو چاہے سی ٹیٹ اگزام ہو چاہے کسی بھی سٹیٹ کا ٹیٹ اگزام ہو یا اردو کمپیٹیٹیو کا کوئی بھی لینگویج کا آپ کے اگزام ہو تو اس کا جو پارٹی اکرم ہے اردو لینگویج کا اس کو ہم بلکل بیسک سے بلکل شنیے سے ہم آپ کے پارٹی اکرم کو پورا کروا رہے ہیں آپ اگر اس چینل پر پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد آپ کے سیلیبس کے انصار جو بھی آپ کے ٹوپک ہیں ایک ایک کر کے آپ اس کی پلیلشٹ بنی ہوئی ہے اس چینل پر آپ اس سے ملان کر کے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کو جو اگزام کے پوائنٹو پیوب سے کچھ طریقے سے سوال بنتے ہیں وہ بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے تو آپ ضرور دیکھیں اور آج کی کلاسز جو ہمارا پارٹی اکرم چل رہے تھا اردو نصر و نظم کو لے کر اس کے اندر ہم نظم کی قسمیں پڑھ رہے تھے جس کے اندر آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے اردو نظم کا ایک قسم ہے قطع تو کیا ہوتا ہے قطعہ ہم دیکھتے ہیں قطعہ کے لگوی معنی ہے ٹکڑے کرنا لگوی معنی ہے اس کا ٹکڑے کرنا اسطلح شائری میں اس نظم مسلسل کو کہتے ہیں جو دو اشعار سے کم کی نہ ہو صرف دو اشعار سے کم کی نہ ہو کیونکہ ویسے بھی اس کا لگوی معنی کیا ہوتا ہے ٹکڑے کرنا ہوتا ہے ہاں اس سے زیادہ اشعار ہو سکتے ہیں اس میں یہ پابندی نہیں کہ صرف دو اشعار ہوں گے اس سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں مگر اس نظم میں مطلع نہ ہو مطلع نہ ہو مطلع کا مطلب ہوتا ہے ساتھیو جس کا دونوں شعر شروعات کے جو دونوں شعر ہیں کسی بھی نظم کے وہ دونوں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو وہ کیا ہوگا وہ مطلع کہلاتا ہے لیکن اس کی شرط کیا ہے ہم نے اس سے پہلے جو روبائی کی کلاس پڑی تھی اس کے اندر تو پہلے اور دونوں شعر کے اندر ہم قافیہ اور ہم ردیف تھے اس میں دونوں مطلع تھا تو اس طریقے سے وہ روبائی تھی لیکن کتعا جو اپنا آپ کو الگ کرے گی وہ اس لئے الگ کرے گی کہ اس کے اندر مطلع نہیں ہوتا ہے یعنی بغیر مطلع کی مسلسل نظم کو کتعا کہتے ہیں کسی بھی ایک موضوع پر رب تو تسلسل کے ساتھ کتعا کہا جاتا ہے اور کتعا کے سارے شعر ہم قافیہ ہوتے ہیں سارے شعر ہم قافیہ ہوتے ہیں یعنی ہر شعر کا دوسرا مصرہ اوپر کے شعر کا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے کتعا کے اشار مربوط ہوتے ہیں کہنے کا مطلب مربوط یعنی جڑے ہوئے رہتے ہیں اس کے اندر چاہے دو چار چھے جو بھی شعر ہوں گے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہیں گے یعنی کی کوئی بھی اس کی کتعا کے جو وشہ وستو ہوگی جو موضوع ہوگا وہ اس شعر سے اس شعر کے ساتھ جڑا ہوا رہے گا سمجھ میں آگیا دوستو اور اس کی دوسری شرط کیا ہے ساتھیوں یعنی ہر شعر کا دوسرا مصرہ اوپر کے شعر کا ہم کافیہ ہوگا بھئی جیسے آپ نے یہ پانچ یا اچھے شعر کی کوئی شعر ہے اس کا جو کافیہ ہے ردیف نہیں ہے ردیف ہونا ضرور نہیں ہے کافیہ ہے اس شعر میں تو اس سے جڑا ہوا ضرور ہوگا لیکن اس سے جڑا ہوا ضرور ہوگا یہ کافیہ اس کے اندر اور ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے اور کتعا کے اشار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہیں گے کتعا کا آخر شعر پر معنی ہوتا ہے اس کا بھی ربائی کی طرح جو آخر شعر ہوتا ہے وہ پر معنی ہوتا ہے جس کتعا میں چار مصرے ہوتے ہیں اس میں دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہونا چاہیے پہلا اور تیسرا مصرہ خالی ہوتا ہے اب دیکھو ساتھیوں ایک دو تین چار آپ کے سامنے یہ جیسے مالوں کی چار شعر ہیں اب اس کے اندر دیکھو اس طریقے سے دیکھو ایک دو تین چار یہ چار شعر ہیں اس کے اندر یہ کیا کہہ رہا ہے ایک دو تین اور یہ چار اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں دوسرا اور چوتھا مصرہ دوسرا یہ اور چوتھا مصرہ یہ چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں جو کافیہ آیا ہے دوسرے شعر میں اس کے جیسے کافیہ چوتھے شعر میں آنا چاہیے اور پہلا اور تیسرا مصرہ خالی ہوتا ہے اس کے اندر پہلا اور تیسرا مصرہ خالی ہوتا ہے لیکن آپ کو یہاں پر دیکھو ساتھیوں یہ دیکھو اس طریقے سے سمجھو آپ اب یہاں اس سے پہلے ہم نے روبائی پڑی تھی یہ جیسے ایک ہی جگہ میں آپ کا کنفیزن کلیر کر دیتا ہوں جیسے ایک دو تین چار ایک دو تین چار یہ جیسے مان لوں کہ یہاں پر روبائی ہے روبائی کے اندر تو ہم نے پڑا تھا کہ ایک دو اور چار ان تینوں اشار کے اندر ہم قافیہ بھی ہونا چاہیے اور ہم ردیف بھی ہونا چاہیے شرط یہ تھی اور تیسرا مصرہ خالی ہوتا ہے تیسرا مصرہ خالی ہوتا ہے ہم قافیہ اور ہم ردیف کا مطلب ہوتا ہے دونوں واقعوں کے اندر اگر پہلا اور دوسرا اشار اس کے اندر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے تو وہ مطلب ہو جائے گا زائد سی بات ہے لیکن لیکن کتا کے اندر کیا ہوتا ہے کتا کے اندر ہوتا ہے دوسرا اور چوتھا مصرہ صرف قافیہ ہم قافیہ ہونا چاہیے ردیف بھی نہیں ہونا چاہیے اگر ردیف بھی ہو جاتا ہے تو صرف دوسرا اور چوتھا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس میں پہلا نیم ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو پہلا شعر ہے وہ مطلع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مطلع کے اندر پہلا اور دوسرا پہلا اور دوسرا شعر ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف دونوں ہونا چاہیے سمجھ میں آگیا کہنے کا مطلب اس کے اندر تو تیسرا شعر جو ہے وہ خالی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دوسرا پہلا اور تیسرا مصرہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے موجودہ دور میں اس سنف شاعری کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے موجودہ دور میں حالی جوش اقبال فراغ اکبر الابادی اختر انساری وغیرہ اردو عدب کے مشہور اور کامیاب کتاغوں ہیں یعنی کہ کتانگار جو ہیں وہ حالی جوش اقبال فراغ اکبر الابادی اختر انساری یہ سب ابھی اردو عدب کے ابھی نہیں یہ بہت ہی مشہور کامیاب اور کتاغوں تھے ایک چار اشار کی کتاغ میں آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں اس سے اور سمجھتے ہم جیسے بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا اور پوچھا گڑ گیا اور پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ اقل پہ مردوں کی پڑ گیا اقل پہ مردوں کی پڑ گیا اب دیکھو ساتھیوں اس کے اندر پہلا اور تیسرا ان دونوں کے اندر کسی بھی طریقے سے آپ دیکھ لو کسی بھی طریقے سے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہے اس جملے کے اندر پہلے اور تیسرے نمبر پہ لیکن دیکھو دوسرا اور چوتھا جملہ اس میں دیکھو گڑ گیا پڑ گیا گڑ گیا پڑ گیا سیم وزن سیم آواز ردیف کا استعمال ہوا ایک نہیں واہ اور کہنے لگی کہ اقل پہ مردوں کے پڑ گیا جو چوتھا شعر ہے جو پور معنی بتایا ہے کہ کہنے کا مطلب یہ اکبر الہبادی کا اشعار ہے اب یہاں پر ایک لائن اور نوٹ لگا کر آپ لکھیں کتا اور غزل میں دو نمائیاں فرق ہے بہت سی آپ ایک جگہ اگر کہیں پر پڑھو گے تو آپ کو تھوڑا سا کنفیوز ہوگا تو میں نے یہی کنفیوز دور کرنے کے لیے آپ پر نوٹ لگا کر آپ کو لکھایا ہے کتا اور غزل کے اندر دو نمائیاں فرق ہے اور وہ کیا ہے کتا میں غزل اور قصیدہ کی طرح مطلع کا ہونا ضروری نہیں ہے بھئے غزل اور قصیدے کے اندر تو پہلے اور دونوں شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا چاہیے جس سے ہم مطلب بولتے ہیں تو کتا کے اندر یہ نیم ضروری نہیں ہے اور دوسرا کیا نیم ہے کتا کے سبی اشعار کو ملا کر مضمون پورا ہوتا ہے یعنی اس کا ہر شعر ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے جبکہ غزل کا ہر شعر جدہ جدہ اور جدہ مطلب رکھتا ہے کہنے کا مطلب یہاں پر دیکھو ساتھ ہوں یہ چاروں اشعار صرف ایک ہی مضمون سے بندہ ہوا ہے ایک ہی وشہ وستو سے بندہ ہوا ہے لیکن غزل کا ہم نے جو وشہ وستو پڑی تھی اس کا در یہ پڑی تھی کہ اس کے ہر شعر ہر دوسرا شعر یعنی یہ دو شعر ہیں یہ تیسری چوتھر شعر سے مختلف ہوگا سمجھ میں آگیا تھا تو یہ کنفیوزن آپ کے اب نہیں رہے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو برائے مہربانی چینل کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور لائک ضرور کریں مہربانی کر کے اور اب دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ السلام علیکم جہن جہ بھارت